میری پیدایش اٹھارہ سو ننانوے میں ہوئی تھی امرت سر شہر جی ہاں تو ابتدائی تعلیم بھی آپ نے وہی حاصل کی ہوگی جی ہاں وہی امرت سر شہر میں سکول میں یا مسجد میں پہلے آپ گئے ہاں ہوا یہ کہ میں دادا کے ہاں رہتا تھا میرے والد لگ رہتے تھے میرے چچا لگ رہتے تھے اور یہ ذرا صوفی منش تھے تو میری دادی نے اپنے پاس مجھے رکھ لیا جب میں بہت چھوٹا تھا اور جب ذرا میں نے ہوش سنبھالا تو مزر کے پاس گھر کے پاس ہی ایک مسجد تھی وہاں میرے دادا کے شاگیرد تھے امام مسجد تو میری دادی ان کے یہاں سے پرد کر کے آگئی اور میں کوئی چھے مہینے وہاں جاتا رہا پڑھتا پڑھاتا کچھ نہیں تھا چھوٹا تھا لیکن یہ ہوتا تھا کہ شام کو میں جب سیپہر کے بعد جب آتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میری دادی باہر دروازے کے کھڑی ہوتی تھی وہ مجھے اٹھاتی تھی بہت پیار کرتی تھی اور بادام اور قند کھلایا کرتی تھی بس اعلی بیت وہاں تک پڑھا پھر جب وہ فوت ہو گئی دادا فوت ہو گئی تو دادی اکیلی تھی تو میں پھر ہمارے کے ہاں آگیا ان کے ہمرا تو پھر گھر میں آکے والدہ سے پڑھنا شروع کیا تو اسی ہمارے گھر کے سامنے چوک میں گھر تھا ہمارا سامنے ایک بڑے اچھے طبیب اور بڑے عالم رہتے تھے جو میرے دادا کے دوست تھے ان کا نام تھا مفتی علام رسول حکیم اور ڈاکٹر مفتی علام رسول تو مجھے اس بات کا شرف حاصل ہوا اور آج بھی میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ میں نے قائدہ ان سے پڑھا یہ بڑی گویا معمولی سی چیز تھی ان کے لیے لیکن چونکہ محبت اور شفقت تھی ان کے دل میں میرے لیے تو میں وہ جا بیٹھتا تھا اور وہ دس پندرہ منٹ کے لیے مجھے سبق پڑھاتے تھے میں یاد کر کے گھر آجاتا تھا لکھنا جو ہے وہ میں نے اپنی والدہ سے سیٹھا اس کا تذکرہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو میرے خط کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ میرے خط بہت ہی اچھا انگریزی کا بھی اردو کا بھی عربی کا بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اثر تو میرے والدہ کا خط بہت اچھا تھا اور وہ پینسل سے لکھ دیتی تھی تختیبی ملک پھر جو میں مدرسے جانے لگا تو خوش نصیبی سے دونوں استاد رہات خوش نویز تھے تختہ سیاہ پر لکھتے تھے تو جی بڑا خوش ہوتا تھا اور دل میں ایک جذبہ سا پیدا ہوتا تھا جس کا میں اظہار اس وقت نہیں کر سکتا تھا کہ میں بھی کاش ایسا لکھ سکتا تھا تو غیر شعوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا اثر پڑھا اور میرے دل میں ایک ولولہ اور ایک جوش پیدا ہوا اور وہ اس نے مجھے گویا خات کے سمالنے میں بڑی مدد دی اس کے بعد پھر میں پرائمری کے بعد میں پھر ہائی سکول میں آگیا جی تو پرائمری سکول کے زمانے میں آپ جیسے بچے جو ہوتے ہیں بہت شرارتیں کرتے ہیں اور کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچپن کی کبھی نہیں بھولتی کالج کے زمانے تک آکے تو ایسا کوئی واقعہ بچپن کا جو کہ آپ کو اب تک یاد ہو رہا ہاں کچھ میں وہ ویسے یعنی سکول میں تو یہ کہہ لیجئے کہ میری کوئی ناہلی تھی یا میں کوئی زیادہ ذہین نہیں تھا ذہین تو تھا بہرحال زیادہ شوخ نہیں تھا البتہ ایک مجھے بچپن کا جو سکول سے الگ ہے وہ شاید دلچسپی کا باعث ہو کہ میں جب بہت چھوٹا تھا تو میں نے سنا رمضان آرہا تھا تو میرے والد دادا چونکہ ذرا صوفی منشبی تھے تو بڑا چرچہ ہو رہا تھا کوئی دس پندرہ دن سے اور لفظ آتا تھا سہری کا تو جس دن سہری کھانی تھی تو صبح کو اٹھے اور وہ محلے داری تھی کوئی پچھ گھر سے پاس ہی تو میری بھی آنکھ کھلی اب جو کھانے کے لیے تھا سب وہ کھانے لگے میں نے کہا میں تو سہری کھاؤں گا وہ نے کہا کہ یہ ہی ہوتی ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں میں نے رونا شروع کیا خیر وہ میری دادی ایک دو گھروں میں لے گئی دیکھا کہیں پرانٹھے بن لے ہیں کہیں کوئی چاول پکے ہوئے ہیں کہیں کوئی سالن ہے کچھ ہے تو مجھے یقین نہ آئے میں سمجھوں کہ یہ مجھے دھوکہ دے دیں تو بڑی مشکل سے میں گویا اس بات پر رضا مان دو گا کہ بہرحال سیری یہی ہوگی لیکن پھر بھی ایک شبہ دل میں باقی رہا اور میں نے کچھ نہیں کھایا اور سو گئے یہ کوئی اس کو آپ شرارت کہنے یا کچھ کہہ لیں آپ یہ سمجھتے رہے کہ سیری کھانے کے لیے آپ مہنے کا کوئی خاص چیز ہوگی یہ مجھ سے چھپا رہے ہیں اور یہ ہائی سکول کے بارے میں اس زمانے میں دیکھیں نا یہ فارسی اور انگریزی چوتھی جماعت سے چروع ہو جاتے ہیں تو میں ایک خاص استاد کے بارے میں ایک آز لفظ کہنا چاہتا ہوں جن سے میں بہت متاثر ہوا وہ ماسٹر شبزت سنگھ تھے فارسی میں وہ چوتھی اور پانچویں ہیں بلکہ آگے پھر پانچویں چھٹی ساتویں تک بھی وہ ہمیں فارسی پڑھاتے تھے جیوگرافیہ پڑھاتے تھے حساب اصل میں وہ حساب کے بڑے ماہر تھے مرسننف بھی تھے تو ان کی ان کی فارسی دانی کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی کوئی کتاب ان کے آت میں نہیں ہوتی تھی شروع میں تو خیر ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں پھر جب ہم پانچویں پہنچے تو گلستان شروع ہو گئی تو وہ پہلے دن کا سبق سنتے تھے تو اگر ہم غلطی کرتے تو فوراں ٹوکتے تھے اسی طرح یہ آگے چل کے پھر ہمیں پتا چلا حافظ آگیا سادھی آگیا پھر ہم نے اس طرح کی کتابیں پڑھیں تو ان کے پاس کبھی کوئی کتاب نہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بلکل حافظ ہیں ان کتابوں ان کا اثر مجھ پہ خاص طور پر اتنا ہوا کہ فارسی کا ایک ذوق پیدا ہو گیا سکول کے زمانے سے اور کچھ طبیعت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح مائل تھی تو نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی کا ذوق ابرتا چلا گیا اس کو ترقی ہوئی اور اس لسلے میں طبیعت موضوع تھی تو زیادہ لگاؤ فارسی سے رہا حافظ صاحب وہ اساتذہ جن سے کیا متاثر ہوئے یا وہ مصنفین یا کتابیں جنہوں نے کیا پر اثر کیا اور آپ نے کوشش کی کہ آپ ان کو فالو کریں تو ان کے مطالق کچھ فرمائے ہاں یہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے بات یہ ہے کہ ابھی تو میں نے ایک دو نام لیے تھے مثلا انگریزی پڑھانے والے جو میرے ٹیوٹر تھے ٹیوٹر ہوتا نا جو نگران ہوتا ہر طالب علم گا وہ پندہ ترجنات نوشہ تھے سنسکر پڑھاتے تھے انگریزی نہایت اچھی بولتے تھے اور اردو فارسی کے شاعر تھے میں ان کے گروپ میں تھا اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوگا دو پروفیسر وہاں انگریزی کے تھے ایک بابا ہرکشن سن اور ایک کشمیرہ سن بابا سب پڑھاتے تھے انگریزی نظم اور کشمیرہ سنگھ پروز پڑھاتے تھے علاوہ اور استادوں میں تو بڑے عالم لوگ تھے انگریزی تو خیر بہت اچھی پڑھاتے تھے لیکن اس کے علاوہ جو ان میں خاص بات تھی وہ یہ ہے کہ انگریزی پڑھاتے پڑھاتے انگریزی شعر پڑھاتے پڑھاتے بے تکلف کہیں حافظ کا شعر کہیں عرفی کا شعر کہیں غالب کا فارسی اردو اس طرح بول جاتے تھے کہ جیسے یہ بھی کوئی انگریزی کا جملہ آگیا اور ہم چونک پڑھتے تھے اور اتنے میں پھر وہ انگریزی کا فقرہ شروع جاتا ہے تو یہ چیز اس چیز نے ہم میں خاص ذوق پیدا کیا یہ تو اسی عمر السر کی بات ہے اس کے بعد جب میں لاہور آیا تو یہاں بڑے بڑے اچھے استاد موجود تھے اور اپنے اپنے مضبون کے بڑے ماہر مثلا گورنمنٹ کالیج میں تو ایسیہ سے دس پندرہ بیس لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ جو نہ صرف اس ملک میں بلکہ ان کی شورج جو تھی وہ بین الاقوامی تھی فلسفے کے لوگ تھے زبان کے لوگ تھے باقی ریاضیات وغیرہ انہی میں اورینٹل کالیج میں گویا مجھے ملنے کا اتفاق ہوا اورانا شہدان بلکہ رامی سے بڑے فاضل تھے فاضلی اجل بہت اچھا ذوق تھا بڑی ان کی عزت تھی اس کے بعد حافظ محمود شہرانی سے ملنے کا موقع ملا جن کا نام آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے شاہ نامے پر بڑی ریسرچ کیا اور اس کے بعد اردو پر وہ کتاب بھی لکھی ہمارے سامنے پنجاب میں اردو پھر بڑے تحقیقی مقالے لکھے تو یہ بھی میں اپنی خوش قسمتیوں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا ہے کچھ اپنے ہم جماعت تھے تو اس زمانے میں یہاں بڑی محفلیں گرم ہوتی تھی یعنی ہر ہفتے ایک مشاعرہ ہوتا تھا تو یہ وہ دور تھا جبکہ عام طور پر مشاعروں میں ترہ دی جاتی تھی اور لا محالہ اس میں تازہ غزریں لکھنی ہوتی تھی تو اب تو لوگ مشاعرے میں آتے ہیں کوئی پرانی غزر بھی پڑ جاتا ہے تو پھر یہاں یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگ وہاں باہر سے آگے یہاں مولانا تاجور تھے لاہور میں تو ایک طرح کا مسابقہ سا مقابلہ سا پیدا ہو گیا جو نہایت صحت منگانہ مقابلہ تھا یعنی بیٹھ جاتے تھے ہم اور دونوں ایک شاہر ادھر سے آتا تھا وہ اپنی گذر پڑتا تھا ایک شاہر ادھر سے اٹھتا تھا وہ اپنی گذر پڑتا تھا اور جہاں داد دینی ہوتی دیتے تھے جہاں داد نہیں دینی ہوتی تھی خموش رہتے تھے بڑے ہنگامیں ہوتے تھے لوگ سننے کے لیے آتے تھے اور لوگوں میں شیر کا ذوق بہت تھا